پاکستان پیپس پارٹی پاکستان پیپس پارٹی کامیاب ہوا کرتی تھی این پی کے ساتھ ٹف مقابلہ ہوا کرتا تھا تو ماضی میں ہم نے جو دیکھتے آئے ہیں پاکستان پیپس پارٹی اور این پی پشاور میں راج کیا کرتی تھی لیکن دو الیکشن ابھی تک ہو چکے ہیں دوہزار تینہ اور اٹھارہ کے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے پیپس پارٹی جو ہے وہ کافی پیچھے رہ گئی ہے تو عام انتخابات دوہزار اٹھارہ میں جو ہیں اس کے بعد پاکستان پیپس پارٹی ایک قوت کا مظاہرہ کرنے آ جا رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی فیاس صاحب ان سے ہم بات کریں گے کہ جو آج پاکستان پیپس پارٹی طویل عرصے بعد جلسہ کرنے جا رہی ہے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہی ہے بلاوال بھٹو خطاب کریں گے ہم کیسے دیکھ رہے ہیں مستقبل کو پاکستان پیپس پارٹی پیشاور میں بہت اہم بات آپ نے کی ہے ہم نے گزشتہ جو آپ نے بھی کور کی ہم نے بھی کیا کہ پی ڈی ایم کیا دیکھا ہم نے ریسنٹلی اس کے بعد اس سے پہرے جو کمران جماعت پی ڈی آئی ان کا بھی ہم نے اسی مقام پر جلسہ دیکھا دونوں جو ہیں وہ فلاپ تھے فلاپ شو تھے تو اس کے بعد پاکستان پیپس پارٹی کا جلسہ زائری بات ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اگر یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے پیشاور میں تو زائری بات دیگر جو جماعتیں ان کے لیے پھر یہ لمحے فکریہ ہوگا اور ان کو سوچنا پڑے گا کہ کہاں پہ ان سے غلطی ہو رہی ہے کارکن کیوں نہیں نکل پائے مجھے لگتا ہے کامیاب ہوگا ایک تو یہ کہ ملک بر سے آئے ہوئے ہیں جیالے ان کے اور سیکنڈلی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی اپنے ساتھ کا جو ہے کارکن لے کے آئے ہوئے ہیں تو ایک کراوڈ بڑا زبدست ہوگا چارج ان کا ہمیشہ سے ایک چارج کراوڈ ہوتا ہے اور بلاول بٹو زرداری آج اسپیکٹڈ ہے کچھ اپنے پالیسی کا بھی اعلان کریں مجھے اسے لگ رہا ہے کہ آج جاید وہ پشاور میں آ کر اپنے مستقبل کا جو علاہ عمل ہوگا وہ بھی بتائیں گے بھی ہی بتائیں کہ بلدیادی الیکشن ہونے جا رہے ہیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں این پی ہوگی پیپس پارٹی ہوگی پی ٹی آئی جماعت اسلامی جے او آئی اپنا اپنا امیدوار میدان میں اتار چکی ہیں تو آج کے جلسے کے بعد کیا آپ دیکھ رہے ہیں بلدیادی الیکشن پر کیا اثر ہوگا اور تحریک انصاف کافی پرجوش نظر آ رہی ہے کہ وہ میئر سٹی میئر کا جو الیکشن ہے وہ جیت جائے گی کن جماعتوں کے درمیاد آپ مقابلہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جے او آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پاکستان بیپس پارٹی سے ہے اور بیپس پارٹی کے امیدوار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے وہ اس کو کوئی زماعت ہی نہیں سمجھ رہے اور وہ کہہ رہا ہمارا مقابلہ جے او آئی سے ہوگا کیا کہیے جیکھیں اگر تمام امیدواروں کو دیکھیں تو مجھے تو پاکستان تحریک انصاف کا ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے حکمران جماعت ہے سی ایم اس کی پیچھے ہے گورنر کا بتایا جاتا ہے ان کی پیچھے ہیں تو ایک ظاہری بات ہے ان کا تو ہے مضبوط امیدوار سیکنڈ میں دیکھ رہا ہوں زرب کو عرباب زرب کو دیکھ رہا ہوں پاکستان بیپس پارٹی کا اور تھرڈ نمبر پہ میں حاجز عبیر علی کو دیکھ رہا ہوں جے او آئی کے کینڈیڈیٹ ان میں مقابلہ ہوگا پہلے دو پا پی ٹی آئی اور پی 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 میں مقابلہ تو ہے نون اور این پی ان کو تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس مقابلے کی دوڑ میں آ سکتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے آج کا جلسہ میں جسے میں نے پہلے کہا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا آج بتائے گا آپ پاکستان بیپس پارٹی ایک سائیکولوجیکل بھی آپ نے حریفوں پر ایک پریشر پڑ جاتا ہے جب آپ بندے لے کر آتے ہیں تو سائیکولوجیکل بھی ایک وار کرتے ہیں ایک آسابی جنگ جو ہے اس میں آپ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آج کے اس کے بعد کچھ اثر ضرور پڑے گا دوسری بات آپ نے کہا گراؤنڈ ریالیٹی کی بات کی عام شہری گر آپ پوچھیں تو پی ٹی آئی مجھے نہیں لگتا کہ وہ جا کر گر گر جا کر جو ہے کمپین کر پائے گی اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کے اپنے ایم پی ایس ویڈیو میں آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں تھا تو یہ صورتحال ہے اس میں اب باقی تو ریزلٹ میں پتہ چلے گئے لیکن جو زمینی حقائق جیسے آپ نے خود کہا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے لئے بڑے مشکل نظر آ رہی ہے میں میں سے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے پاکستان پی پس پارڈی سروائف نہیں کر سکی اتنے عرصے میں دو ہزار آٹھ میں جو الیکشن ہوئے تھے اب کیا سمجھتے ہیں کہ پارڈی کی جو قیدت تبدیل کی گئی ہے ایک دم سے پی پس پارڈی جو ہے وہ اوپر آنا شروع ہو گئی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ اشارے سامنے آ رہے ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بٹو چاہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ جو دو ہزار تیس میں انتخابات ہو رہے ہیں اس سے قبل پی پس پارڈی کو متحرک کیا جائے قیدت یہاں پر چینج کی گئی ہے نئے صدر آئے ہیں نئے جنرل سیکرٹری آئے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قیدت کی تبدیلی ہے یعنی کچھ اشارے ہیں ملکل چیز بھی کچھ اشارے ہیں اور اشاروں کے بعد یہ سب کچھ ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے آپ پی ڈی ایم میں دیکھیں پی ڈی ایم میں جو ایک ٹویسٹ آ گیا تھا جب پاکستان پیٹ پارٹی این پی کا استیفہ آ گیا تھا اور ان سے جب ایکسپینیشن کہا لگی تھی شوکاز اس کے بعد ان کا باہر نکلنا وہ باہر نکل کے پھر سینٹ میں ہم نے دیکھا جو معاملات آگئے ہیں اسے پتا چل رہا تھا کہ جب مفاہمت کے بادشاہ ہیں انہوں نے اپنا گیم جو ہے شروع کر دیا ہے تو کچھ تبدیلی اس میں ضرور آئی ہے اور اس میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو مفاہمت کرتے ہیں یا مفاہمت کے لیے بٹھاتے ہیں تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کارٹ ہوتا ہے انہوں نے استعمال کیا اور اسی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جی بلکل اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زفر اقبال زینئر صحافی ہیں یہ عام انتخابات سے پہلے کچھ اثرات ہوں گے سیاسی صوبے کے سیاست کی یہ بلکل اس کے اثرات تو ہوں گے کیونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سال کا سب سے بڑا ایونٹ جو خوشی کا ایونٹ ہوتا ہے کیونکہ باقی تو ان کے جو اتنے بھی ایونٹ ہیں وہ شہیدوں کے حوالے سے بیوی بیرز الفکار علی بٹو پھر جو مارک اللہ اس کے حوالے سے تو وہ سوک کے ایونٹ ہوتے ہیں تو یہ خوشی کا سال کا سب سے بڑا ایونٹ ہے جو کہ بلاول بٹو زرداری نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو خیبر پخور پھر پشاور میں یہ منائیں گے یومیتہ چیز تو آج یہ منائی جا رہا ہے جو انتظامات کیے گئے ہیں پھر کل سے جو جشن کا سماعتہ کبوتر چوک سے جتنے لوگ آئے ہیں تو یہ تو وہ کوئی کی جا رہی ہے کہ آج کا ایک بڑا پاورفل شو یہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹیز میں کامیاب ہوگی اور اس کے اثرات جو ہے وہ چوبے کی سیاست پر ڈیفینٹلی پڑیں گے کیونکہ چوبے میں وہ کینڈیڈیٹ جو وننگ ہورٹس کے لاتے ہیں جو کہ ہوا کا رخ دیکھ کر پارٹیاں بدلتے ہیں تو یقیناً ان کی نظریں آج پاکستان پیپلز پارٹی کیسیوں میں تاچیز پر ہوں گی اور اس کے بعد وہ اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کریں گے کہ دوہزار تائیس کا جو آنے والا الیکشن ہے وہ کس کے ٹکٹ پر وہ لوگ لڑیں گے تو یقیناً ان کی چوائز جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوگی اور اسی وجہ سے جو ہے چیرمن بلاول بٹو زرداری اس نے یہ فیصلہ کیا ہے پشاور اور خیبر پخشنخواہ پر فوکس ہے اس کے تاتھ ساتھ وہ پنجاب پر فوکس کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پورا تقریباً دو تین مہینے وہ پنجاب میں گزاریں گے تو لگ ایسا رہا ہے کہ ہوا کا روخ اس لفع پھر تھیر کی جانے پر سور یہ بتائے کہ آنے والے جو پشاور میں خیبر پخشنخواہ میں پرٹی کا بھی ہے این پی کا بھی ہے جیوائی کا بھی ہے آنے والے دیکھ کیا دیکھ رہے ہیں ایلات ووڈ بینک کس کی طرف جا سکتا ہے اگر ہم یہ انیس دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں پشاور سٹی کے جو میئر کے الیکشن کی بات کریں تو اس میں جو بظاہر مطلب پاکستان پیپلز پارٹی ہے این پی ہے جی یو آئی ہے اس کے علاوہ پاکستان تیریک انصاف جن کی صوبے میں حکومت ہے سب قسمت عزمائی کر رہے ہیں جماعت اسلامی سمیت لیکن اگر دیکھا جائے تو مقابلہ مجھے جی یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان تیریک انصاف این پی اور جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹس ہے وہ تمام کا تعلق پشاور سٹی سے ہے اس کے علاوہ جو مطلب خیبر روڈ سے اس سائٹ پر جو ایریا ہے وہاں کا کوئی امیدوار نہیں ہے اور وہاں پر زیادہ تر خلیل مومنت قوم جو ہے وہ ہے ان کا وارڈ بینک ہے جو کہ برادری پر بھی وارڈ دیتے ہیں تو وہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرق ہے اور حاجی غلام علی جی یو آئی کے صاحب غلام علی کے صاحب زادے زبیر ہے تو ان دونوں کا مقابلہ مجھے ہوتا نظر ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا وارڈ بینک جو ہے وہاں درونی سٹی بہت زیادہ ہے پھر اس کے علاوہ غلام علی کا سر رسوخ جو ہے وہ ان کا تعلق پر شاور سیٹی سے رہا ہے یہاں پر ان کی غمی خوشیاں ہیں رشتہ داریاں ہیں تو ان کا بھی وارڈ بینک ہے تو ڈیسائڈنگ وارڈ جو ہے وہ خیبر روڈ سے اس سائٹ پہ وہ ہوگا جہاں پر زرق اور زبیر کا مقابلہ ہوگا تو میرے خیال میں مقابلہ ان دونوں کا ہوگا پاکستان اگر تحریک انصاف تاکال کے کسی امیدوار کو جس میں سے اربا محمد علی نے ٹکٹ کے لئے اپلائی کیا تھا اگر ان کو وہ ٹکٹ دے دیتی تو پھر مجھے مطلب یقین ہے کہ زرق پھر مقابلے میں نہ ہوتا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار زیاؤلہ فرید ہی ہوتا تو پھر یہ مطلب مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف اور جی ایو آئی ہی ہوتی لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور جی ایو آئی کا مقابلہ ہوتا ہے جیسے فیاس نے ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں کہ ٹرننگ پائنٹ ہوگا آج کا جلسہ جو آنے والا بلدیاتی الیکشن ہے انیس دسمبر کو ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی تیاری کے ساتھ یہاں بار اتر رہی ہیں اور ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے کہ پیشاور سو ایک بار پھر منی لڑکانہ بنائے جائے ہمارا چینل دیکھتے رہی ہے پیشاور ٹھوڑے شکریہ